پریز اللہ وڈ سب کو جائم سیکھی پربیش مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میرے پریے بھائیوین پربو کے جو داس اور داسیاں بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو میرا ایمان ہے میرا وشواس ہے پربو اس ویڈیو کے دوبارہ جو اس پاک کلام سے میں آپ کو وچن جو پربو نے مجھے دیا وہ میں بتاؤں گا تو پربو آپ سے بات کریں گے آمین میرے پریے بھائی بینوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جو مجھے یہ جو سپن دیا تھا سپن میں نے دیکھا جو پربو کے آگمن کا مجھے نہیں پتا کہ خدا ہوں دی ایسو مسیح کب آئیں گے کب وہ سمیں ہوگا لیکن بائبل میں ہم کچھ وچن پڑیں گے کچھ چن پڑیں گے کہ پربو نے کچھ چن دیے ہمیں کہ اس کے آنے کا سمیں لیکن خدا نے یہ بھی کہا پربو یشو مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا کہ صرف بتا جانتا ہم پڑیں گے وچن میں سے بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے پربو یشو مسیح نے درشن دیا وہ ایک دپہر کا سمیں تھا جب میں سوپن یہ میرے کو آ بھی رہا تھا تب ہی وہ سوپن دپہر کا ٹائم تھا میں سو رہا ہوں دپہر کو اور وہ سردیوں کو سمیں تھا لازٹ ایئر مجھے نوویمبر میں یہ درشن آیا اور میں دپہر کا جو ٹائم ہے اس میں ٹائم میں میں سو رہا ہوں اور مجھے یہ سوپن آ رہا ہے میں نے کوئی پراتھنے نہیں ایسی کوئی کی پراتھنے کر کے میں سو گیا کہ پربو جی مجھے آنے والا سمیں دکھائیں آگمن کا سمیں دکھائیں کچھ میں نے ایسی کوئی پراتھنے نہیں کی ایک دم ایسی سو رہا ہوں تو مجھے یہ سوپن آ رہا ہے اور جو سوپن آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مارکٹ میں گیا ہوں اور مارکٹ میں جیسے ہم مارکٹ میں گھومنے جاتے ہیں تو کچھ کھانے کے لئے میں ایسے جاتا ہوں تو ایک ready والے کے پاس میں جاتا ہوں کچھ کھانے کے لئے تو ایک دم لوگ اپنی اپنی مستی میں گھوم رہے ہیں ادھر کچھ کھاتے ہیں پیکے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں مارکٹ میں جب بندہ کچھ نہ کچھ سیل پر چیز کرنے کے لیے جاتا ہے ادھر اپنی مارکٹ میں تو ایسی اپنی موج مستی میں سارے گھوم رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں ایک دم جیسے ہی دپہر کا وہ ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی مطلب ادھر میں ریڈی والے کے پاس جاتا ہوں ایک دم سے ایک دم سے وہاں پہ پورا اندھیرہ شاہ جاتا ہے پورا اندھیرہ ہو جاتا ہے آسمان کارا ہو جاتا ہے ایک دم میری ادھر بھی نی لوگ مجھے دکھائی درے ہیں ادھر کوئی بھی نی دکھائی نی درے ہیں اور لوگ چلا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ لیکن میں جب دیکھ رہا ہوں اوپر سے آگ گر رہی ہے آگ گر رہی ہے منٹیپلائی کا جو نشان ہوتا ہے وہ آگ ویسے گر رہی ہے نیچے اور میں ڈر جاتا ہوں میں میں بول رہا ہوں گا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اور جیسے ہی آگ گرتی ہے تو میں اپنے جیسے میں دیکھتا ہوں گی دھرتی دھرتی بھی فٹنی سٹارڈ ہو جاتی تو جیسے میں ایسے دیکھتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں کافی اور میں اپنے گھٹنوں کے بل آ جاتا ہوں اور میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتا ہوں کوئی حالیلویہ 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 پرویش و مسیح کے نام کیجائے پرویش و مسیح کے نام کیجائے میں ایسے بولتا ہوں میرے بھائی بہنوں جب یہ سوپن میں دیکھ رہا تھا اور جب میں سوپن کو دیکھ کے اٹھ گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا گی مطلب جب میں نے اپنے گھٹنے میں سوپن میں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ جب میں نے اپنے گھٹنے دھرتی کے اوپر لگائے یا میں ہاتھوں کو اٹھا کے سر کو جگہ کے بولا حالیلویہ 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 پرویش مسئل کے نام کے لئے اور جیسے میں اپنے سر کو اٹھا کے ایسے دیکھتا ہوں آسمان کے طرف ایسے تو ایک وہ جو کالا آسمان وہ ادھر سے ایسے کھلتا ہے آسمان مطلب وہاں سے وائٹ گھوڑے آتے ہیں اور اتنا میں نے دیکھا ماں تھا اور ایسے جو ہم موویز میں دیکھیں بال ایسے ایسے جیسے پیچھ میں سے ایسے بال لمبے لمبے ایسے کپڑے پینے ہو ریڈ کلر کا وہ تھوڑا تھوڑا جو کپڑا مجھے دکھائی دیا اور گھوڑے دکھائی دیا میں ڈر جاتا ہوں اور میں سوتا ہوں کہ پربو آگے ہیں پربو آگے میں بولتا ہالیلویہ یہ سچ بتا رہا ہوں یہ مزاق نہیں ہے کوئی بھی ہے اس ویڈیو کو مزاق میں مت لے جو مزاق میں لے گا اس سے خود پربو بات کرے گا اور یہ مجھے پربو نے مجھ سے بات کی میں نے پہلے ایک دو پربو کے جو داز ان سے شیئر کی تھی میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ مجھے آیا یہ مطلب سچ میں ایسے بات کرتا ہے پربو کیونکہ تب میں نیا نیا آیا تھا ایک سال ہوا تھا پربو میں آیا ہوئے اور آج مجھے دو سال ہو چکے ہیں مطلب میں نے پربو سے پوچھا کہ پربو میں اس کو سوپن کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو پربو نے مجھے غوائی نہیں کی تب اور اب اس سال میں مجھے غوائی ہوئی کہ میں اس سوپن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میری سپیرٹ میں تھا سپیرٹ میں تھا یہ ڈریم کی مجھے آیا اور میرے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ میں نے شیئر کرنی ہے اس کو اور میں کچھ وچن میں سے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں مرکوس کی کتاب اس کے ہم پڑھیں گے کہ جب یسو مسیح کو سولی کے پر لٹکایا تھا مرکوس کی کتاب اس کا پندرہ دھیائے 15 چپٹر اس کی 33 ورسے میں ریڈ کرو گا مرکوس کی کتاب اس کا پندرہ چپٹر اس کی 33 ورسے جب پڑھ یسو مسیح کو سولی کے پر لٹکا دیا تھا تو تب کون سے سمیں تھا دوپہر ہونے پر سارے دیش میں اندھیارہ شا گیا دوپہر ہونے پر سارے دیش میں اندھیارہ شا گیا اور تیسرے پہر تک رہا تیسرے پہر یسو نے بڑے شمد سے پکار کر کہا الوہی الوہی لما شبکتری جس کا ارث ہے ہے میرے پرمیشور اے میرے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اب بات یہ نہیں ہے کہ پربیشو مسیح کو جب سولی کے اوپر لٹکا دیا تو تب دوپہر کا ٹائم تھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پربیشو مسیح کو جس سمیں کے اوپر لٹکایا سولی کے اوپر اسی سمیں کے اوپر پربیشو مسیح آئیں گے میں یہ نہیں بولتا ہوں لیکن جو مجھے سوپن آیا وہ دوپہر کے ٹائم میں آیا اور ایک وچن ہم اور پڑھیں گے ہالیلویہ میں سچ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سوپن پربو کی طرف سے مجھے آیا اور ہم ایک وچن کو اور پڑھیں گے مرکوس کی کتاب اس کا تیرہ دھیائے اور اس کی باتی سائت کو میں پڑھوں گا مرکوس کی کتاب تیرہ دھیائے باتی سائت اس دن یا اس گھڑی کے وشش میں کوئی نہیں جانتا نہ سورگ کے دودھ اور نہ پتر پرنتو کیول پیتا ہالیلویہ پربو کا وچن کہتا ہے یشمیسی نے صاف کہا ہے کہ اس دن کو کوئی نہیں جانتا نہ سورگ کے دودھ نہ پتر کیول صرف پتا جانتا ہے پربو یشمیسی نے خود کہا ہے جب چیلے بھی پوچھتے تھے پربو سے کہ وہ سمیں کب آئے گا کیا ہوگا لڑائیاں جھگڑے تو ہوں گے ویروہد بھی ہوگا لڑائیاں جھگڑے تفان آئیں گے بھچال آئیں گے یہ سب ہوگا جاتی ہیں جاتی ہیں اوپر چڑھائی کریں گے سب کچھ ہوگا لیکن پربو نے کہا کہ وہ میں نہیں جانتا وہ صرف پتا جانتا ہے کہ وہ اس سمیں کب آئے گا 35 آیت کو ریڈ کروں گا تیرہ آدھیائیں 35 آیت کو ریڈ کروں گا اس لیے جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا سوامی کب آئے گا سانج کو آدھی رات کو یا مرگ کے بانگ دینے کے سمیں یا بھور کو آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا عیش مسیح آج رات آ جائیں آج صبح آ جائیں کل صبح آ جائیں کب آ جائیں دوپہر کو آ جائیں کوئی نہیں جانتا پربو عیش مسیح نے کہا ہے خود کی میں خود نہیں جانتا ناسورک کے دودھ جانتے صرف کیول پتا جانتا ہے کہ وہ سمیں کب آئے گا پربو عیش مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے وچن میں کہ انت کے سمیں میں میں اپنا آتما سب منوشی پر انڈھیل دوں گا پونیے سوپن دیکھیں گے جوان درشن دیکھیں گے یہ بات سچ ہے کہ آج پرمیشو نے اپنا آتما سب کے اوپر انڈھیلائے میں یویل نبی کی کتاب سے ایک وچن کو میں ریڈ کروں گا یویل نبی کی کتاب اس کا دوسرا عدی آئے اور اس کی اٹھائیس آئے سے میں ریڈ کروں گا ان باتوں کے بعد میں سب پرانیوں پر اپنا آتما انڈھیلوں گا تمہارے بیٹے بیٹیاں بہوشیوانی کریں گے اور تمہارے پرنیے سوپن دیکھیں گے اور تمہارے جوان درشن دیکھیں گے تمہارے داس اور دادسیاں پر بھی میں ان دنوں میں اپنا آتما انڈھیلوں گا میں اکاش پر اور پرچھو پر چمت کا ارثات لہو اور آگ اور دھوئے کی کھمبے دکھاؤں گا لہو اور آگ اور دھوئے کی کھمبے دکھاؤں گا یہ ہوا کے اس بڑے اور بھیانک دن کے آنے سے پہلے سورے اندھیارہ ہوگا اور چندرمہ رکت سا ہو جائے گا اس سمیں جو کوئی یہ ہوا سے پراتھنا کرے گا میں شتکارہ پائے گا اور یہ ہوا کے وچن کے انسار سیون پروت پر اور یرشلم میں جن بچے ہوگوں کو یہ ہوا برائے گا اور وہ دھار پائیں گے خالی ریہ اب میں نے آپ کے سامنے یہ وچن کو پڑھا اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پروجیشو مسیح جب آئیں گے جب میں نے مرکس کی کتاب سے پڑھا کہ پروجیشو مسیح کو جب سولی کے اوپر لٹکایا تھا وہ دوپہر کا سمی تھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پروجیشو مسیح جب آئیں گے وہ دوپہر کو آئیں گے جو مجھے نائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دپہر کو آئیں گے مرکوس کی کتاب میں جو میں نے ایک اور وچن پڑھا ہے کہ پربو کہتے ہیں کہ وہ میں نہیں جانتا نہ سورگدوت جانتے ہیں اس کے ولی صرف پتہ جانتا ہے کہ وہ سمیں کب آئے گا اس لیے جاگتے رو پراتھنا کرتے رو تاکہ شیطان تمہیں پرتاوے میں نہ ڈال لے آج بھی پربو سمیں دے رہا ہے اپنے لوگوں کو میرے بھائی بینوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سوپن جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ پربو کی آتما کی غوائی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی میں اپنے ویوز لینے کے لیے نہیں کوئی اپنے نمبر بنانے کے لیے نہیں اگر آپ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بات بتائیے جب ہم روز کسی سے بات کرتے ہیں فون پہ یا روز باتیں کرتے ہیں کسی سے بھی رشتے دار سے کسی سے بھی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا انٹرسٹ اس میں بڑھتا ہے جب آپ روز خدا کے ساتھ بیٹھتے ہو بات کرتے ہو تو ہمارا انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے جب ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہمارا پریم اس کے ساتھ بڑھ جاتا ہے میں اس بندے کے ساتھ اور بات کروں اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ بات کرنا جب آپ پربو یسو مسیح کے ساتھ روز بیٹھتے ہو سچ کو آپ نے جان لیا سچا پرمیشورد جو جیوت ہے جو مرا نہیں ہے وہ آج بھی زندہ ہے وہ سورگ میں زندے اٹھائے گے اور جس نے زمین اکاش بنایا آپ کو بنایا انسان سے سب سے زیادہ پریم کرتے ہیں آپ اگر اس کو سما دوگے تو خداوند آپ سے بات کرے گا وہ آپ کو آنے والا سما سب بتائے گا کیسے اپنے اپنی زندگی میں چلنا ہے میرے بھائی بہنو آپ کو پربو سما دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو اب بھی ٹائم ہے اب بھی سما ہے آپ کے پاس ٹائم ہے اپنی گناہوں کو چھوڑ دو گلتیوں کو چھوڑ دو پاپ کو چھوڑ دو کسی کے ساتھ جیلسی کرنا ایرکہ ویر ویرود جیلسی کرنا جج کرنا چھوڑ دو جو کوئی لگتا ہے اس کے سلیے ہم پراتھنا کرو اکٹھے کرو بیٹھو پراتھنا کرو سالو کرو سب کچھ میں سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مجھے اور سوپن پربو نہیں دکھایا اس کو بھی میں نیکسٹ ویک میں شیئر کروں گا ویڈیو بناوں گا اور اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا میرے بھائی وینو وہ دوپہر کا سمیں میں خود ڈر گیا تھا جب یہ مجھے ڈریم آیا وہ دوپہر کا سمیں جب مجھے ایسا ڈریم آ رہا تو دھرتی فٹگی میں نے اپنے گھٹنے لگائے اور آگ اوپر سے گھر رہی ہے لوگ چلا رہے ہیں ہمیں بچاؤ پر انہیں بچانے والا کوئی نہیں لیکن مجھے پرمیشن نے کچھ نہیں ہونے دیا جس جگہ پہ میں اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھا ہوں باقی دھرتی فٹر رہی ہے باقی دھرتی ادھرتی ادھر سے فٹر رہی ہے باقی ساری جگہ سے دھرتی جہاں پہ میں گھٹنے لگا کے بیٹھا ہوں مجھے نہیں کچھ بھی ہونے دیا لیکن باقی لوگ چلا رہے ہیں چکھ رہے ہیں بچاؤ 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 ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ سب ایسے بول دیں یہ اگر کسی کو کہانی لگ رہی ہے جو اس ویڈیو کا مزاک بنائے گا یا کچھ بھی وہ سوچے گا میرے کو نہیں پتا لیکن مجھے جو خداون نے میسیج دیا وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو اگر اپنے پوری سنا ہے تو آپ اس کو شیئر کرنا سب کے ساتھ یہ میسیج ہے پربو کی طرف سے پربو نے آپ کو سما دیا ہے ابھی بھی پربو چاہتا ہے کہ میرے لوگ بچ جائیں میرے لوگ باپ کو چھوڑ دیں میرے لوگ میرے وچن کے پیچھے چلیں اپنی گناہوں کو چھوڑیں اور پویتر تہی کے ساتھ پتہ پتر پویتر آتما کے نام سے آپ لوگوں کو بپتزمہ دو جو پربو کے داس اور داسی ہیں میں ان سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دو اور ایک ساتھ مل کے ہم خدا کا کام کریں گے اور پرمیشور کے نام کو مہیوہ ملے گی اور شیطان کے ساریاں جو شیطان اپنے پلانس چلانے کی کوشش کرتا اس کو ہم رد کریں گے شمسی کے نام میں میری یہی ریکویسٹ ہے اور میری دعا ہے یہ دل سے میں سب کے لئے پراتھنا کرتا ہوں میں ریگولر پریئر میں ہوں کہ میں سب کے لئے پراتھنا کرتا ہوں کہ پربو جو بھی شیطان کی یہ یوجنہ یہ ساری کینسل ہو جو بھی شیطان یہ الٹا پلٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پنجاب میں یا آل آور ورلڈ میں کرنے کی کوشش کرتا اس کی ساری یوجنہ کینسل ہو اور پربو کونے کونے میں آپ کا پرچار پہنچے جیسے جیسے خدا کا کام بڑھ رہا ہے ویسے شیطان بھی اپنی یوجنہ کو چلانے کی کوشش کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم سپرچل لوگ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو پربو نے ہمیں گصہ کرنے کے لئے نہیں بلائیا پاولوس کہتا ہمیں گصہ کرنے کے لئے نہیں پربو نے بلائیا ہمیں پرمیشو نے اپنا جو ادھار دکھایا ہم نے ادھار کی ہی باتیں کرنی جو پربو نے سچ میں ہمیں بتایا ہم جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کے اوپر میں کوئی ٹپنین دینا چاہتا لیکن میں نے اپنا سوپن ہی آپ کے سامنے جو گرت ہے اس کو ہم گرت ہی بولیں گے لیکن میں اس کے اوپر بعد میں پھر بات کروں گا لیکن یہ جو سوپن ہے تو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا میرے بھائی بہنوں پربو کبھی بھی آ سکتے لیکن وہ پتا جانتا کب آنا ہے آپ کے پاس سمیہ ہے ابھی بھی سمیہ ہے کہ آپ اپنی گناہوں کو گلتیوں کو مان کر چھوڑ دیں ویر ویرود کرنا چھوڑ دیں ججمنٹ کرنی چھوڑ دیں جو بھی ہے وہ خدا دیکھے گا جو لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے بائیبل کو پڑھیں اور وچن کو ڈیپلی پڑھیں اور خدا کے ساتھ خود بیٹھیں اور بات کریں آپ کو پرمیشن نے پوتر آتما دیا پوتر آتما کی اگوائی کے ساتھ چلیں پربو کا ڈر اپنے اندر رکھیں اور آج بھی سمیہ ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دو گلتیاں چھوڑ دو اے تو بہت برا حال ہوگا